اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد عدری صاحب کی حدمت میں حاضر ہے جاپان سے تو دوستو آج کی ویڈیو ہے جی یہ خاص کر کے جو لوگ جاپان میں ہیں ان کے بارے میں ہی ویڈیو ہے کہ پہلے بھی میں ایک دو ویڈیو بنائی تھی بتایا تھا کہ جاپان کمیونٹی سینٹر جو ہے یہ خیلپ دے رہا ہے لوگوں کو جو لوگ جاپان میں ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے بھی سمجھ لیں کہ خیلپ دے رہا ہے کہ جن لوگوں کا اتنا کام نہیں ہے کیونکہ زیادہ فیکٹریوں میں کام اوور ٹائم بھی نہیں ہو رہا اور سکیجول کے حساب سے کام ہو رہا ہے کبھی ایک ہفتے میں دو دن چھٹی ہے کبھی تین دن چھٹی ہے اس طرح سے کام یعنی ہو رہا ہے تو اس طریقے سے یہ جاپان گورنمنٹ جو ہے یہ بھی گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے ہر سٹی میں یہ ادارہ قائم ہے تو یہ دے رہے ہیں خیلپ دے رہے ہیں پہلے بتایا تھا ویڈیو میں کہ یہ دو دو لاکھ تک دے رہے تھے کوئی بھی بندہ جا کے اپلائی کرے چاہے وہ رفیوجی ویزا ہو چاہے پرمننٹ ویزا ہو لائف ٹائم ویزا ہو یا کوئی سب ویزا ہو یا کوئی بھی کنٹری کا بندہ ہو چاہے جاپان کا ہے چاہے غیر ملکی ہے کوئی بھی بندہ ہو جا کے وہ اپلائی کرے تو دو لاکھ ین تک اس کو دے رہے تھے دو لاکھ ین ایک ساتھ میں ہی مل جاتا تھا اس کے لیے سمپل سی ریکوائرمنٹ تھی کے پاس اپنے ایک مہینے کی سیلری سلپ ساتھ لے جائیں کہ یہ جی میری سیلری کام آئی ہے اور بینک کا اپنے کا جو کارڈ ہے وہ لے جائیں بینک کی پاس بک یہاں پہ بولتے ہیں وہ پاس بک ساتھ لے جائیں اور اپنا ایڈریس کا پیپر یہ تینوں چیزیں لے کے تو وہاں پر چلے جائیں اور اپلائی کر دیں تو یہ پندرہ بیس دن کے اندر اندر یہ پیسے بینک میں آ جاتے ہیں اور یہ جو پیسے تھے یہ کرزہ تھا اور یہ کرزہ جو تھا وہ بینہ سود کے تھا بلکہ ہے ابھی بھی یہ بینہ سود کے کرزہ ہے کوئی پیسہ آپ نے ایکسٹرہ نہیں دینا ہے دو لاکھ ہے تو دو لاکھ آپ نے دینا ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک سال دکہ آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا ایک سال کے بعد یہ پیسے پیسوں میں کسٹیں سٹارٹ ہوں گی اور آٹھ ہزار اور کچھ یہ کسٹیں بنیں گی دو سال میں یہ پیسے واپس کرنے ہیں یہ طریقہ کار ہے اب آج کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ بتانا مزید ہے کہ اس میں ایکسٹرا بھی ہو گیا ہے پلس ہو گیا یعنی کہ اب پینسٹھ مان تک ساڑھے چھے لاکھ ین تک آپ لے سکتے ہیں دو لاکھ جو تھا وہ پہلے ہے ابھی کسی نے اگر دو لاکھ لیا ہوا ہے وہ پہلے والا تو اب وہ دوبارہ جا کے اپلائی کرے تو پینتالیس مان یہاں پر دس ہزار کو ایک مان بولتے ہیں تو یہ پینتالیس مان ساڑھے چار لاکھ ین یہ آپ کو دوبارہ اپلائی کریں تو یہ بھی مل جائیں گے اب ان کی مرضی ہے کہ یہ ساڑھے چار لاکھ یہ ایک ہی بار میں آپ کے ایک آکاؤنٹ میں ڈال دیں یا پھر ہر مہینے یہ ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کر کے آپ کے آکاؤنٹ میں ڈالیں تینوں چیزیں وہ بتاتے ہیں اب ان کی مرضی ہے چاہے وہ ایک مہینے میں ڈال دیں یا تین مہینے میں ڈال دیں لیکن یہ پیسے پورے مل جائیں گے آپ کو جس دن یہ پیسے آپ کو مل جائیں گے تو پھر یہ جو رکم ٹوٹل رکم ہو گئی آپ کی چھے لاکھ یعنی کہ بن جائے گی ساڑھے چھے لاکھ بن جائے گی ساڑھے چھے لاکھ بن جائے گی ٹوٹل رکم تو یہ پوری رکم جو ہے یہ دس سالوں میں پھر آپ کو واپس کرنی ہے پہلے دو لاکھ تھی جو وہ دو سال میں واپس کرنی ہے لیکن اب جب یہ پوری رکم مزید آپ ساڑھے چار لاکھ اور لے لیں گے تو یہ ساڑھے یہ ساڑھے چھے لاکھ بن گئے تو یہ ساڑھے چھے لاکھ جو ہے یہ پھر اس کا دورانیہ دس سال میں ہو جائے گا اور دس سال کا جو دورانیہ ہے اس میں کوئی پیسہ بھی ایکسٹران نہیں دینا یعنی کہ جتنی رقم ہے اتنے ہی پیسے آپ نے واپس دینے ہیں وہ پوری ایک بک آپ کو بھیج دیں گے کہ ہر مہینے میں آپ نے اتنے اتنے پیسے جمع کروانے ہیں تو اگر کسی کے پاس پیسے ہوں تو یعنی یہ ایک سال بعد یا دو سال بعد وہ سوچے بھائی کرزہ ہی ہے تو یہ کرزہ واپس کر دوں تو چاہے وہ سارے پیسے ایک ساتھ میں ہی جمع کروا دے تو بھی کروا سکتا ہے یا پھر ہر مہینے کے حساب سے دینے ہوں تو ہر مہینے کے مہینے بھی وہ رقمت دے سکتا ہے لیکن اس میں فائدہ یہی ہے کہ بھائی اس میں سود نہیں ہے اگر کسی کو چاہیے ہوں تو جا کے اپلائی کر سکتا ہے اور یہ خاص کر تو ان لوگ کے لیے زیادہ فائدہ ہے جو سیلری والے ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کہ وہ لے لیں اور جب اگر زیادہ سمجھیں کہ ایک سال بعد یا چھے مہینے کے بعد بھائی اپنی ضرورت پوری ہو چکی ہے تو یہ کرزہ کیوں سر پر رکھنا ہے تو بھلے جب وہ آپ کو یعنی کہ ایک سال کے بعد ہی وہ آپ کو گھر میں پوسٹ آئے گی کہ پیسے واپس کرنے کے لیے تو ایک سال کے بعد چاہے تو پورے پیسے واپس کر دیں جس طرح سے بھی کرنا ہو لیکن اس میں فائدہ بس یہی ہے کہ بھئی اس میں سود کوئی نہیں ہے کوئی دونمری نہیں ہے کوئی سود نہیں ہے تو آپ آرام سے لے لیں اپنا کام جو کرنا ہو وہ کریں آرام سے کہ آپ دیکھیں اگر کسی نے نہیں لیے ہوئے تو وہ دو لاکھ پہلے اپلائی کرے بعد میں ساڑھے چار لاکھ کرے تو یہ ٹوٹل ساڑھے چھے لاکھ بن گئے سمجھے پاکستان کا دس لاکھ کے اس پاس یہ پیسے بن ہی گئے پھر بھی تو دس لاکھ میں جو بھی کرنا ہو کریں پیسے تو کسٹوں میں دینے ہیں آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار اور وہ بھی ایک سال کے بعد جا کے کسٹیں دینی سٹارٹ ہوں گی تو میرے خیال سے تو کوئی اس میں نقصان تو ہے نہیں ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ کمیونٹی سینڈر جو ہے یہ آپ اگر کسی دوست کو نہ پتا چلے کہ کہاں پر ہے تو سیکشو میں جا کے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر جو سیٹی آفیس ہے اس کو سیکشو بولتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے حاصل کر کے کیونکہ کچھ جگہوں میں یہ گمہ کینٹ ایریا جو ہے اوتا ایریا کیونکہ میں اسی ایریا میں ہوں سمجھیں اس سے نزدیک ہوں بالکل تو اوتا ایریا میں جو ہے یہ گمہ کینٹ ایریا میں یہ سیکشو کے اندر ہی کمیونٹی سینڈر بنا ہوا ہے لیکن کچھ شہروں میں اس کے اندر نہیں ہے یہ دوسری جگہ پہ ہے تو یہ آپ کے سیٹی کے اندر کے آپ کون سی سیٹی میں ہیں تو اگر نہ پتا چلے تو پھر بھی آپ سیکشو میں جا کے ان سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں گے بلکہ پورا وہ نقشہ آپ کو دے دیں گے کہ وہ پیپر کے اوپر میپ ہوگا کہ بھئی یہاں سے اتنی دور ہے تو آپ وہاں پر آرام سے جا سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے وہاں پر جا کے تو اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا پیپر اس میں صرف تین ہی چاہیے جس نے پہلی دفعہ جانا ہے وہ تین پیپر ساتھ لے کے جائے ایک اپنے سیلری سلپ لے جائیں ایک اپنے بینک کی پاس بک لے جائیں اور ایک اپنے اڈریس کا پیپر لے جائیں جم شو جمین جو یہ بس تین پیپر چاہیے اور بس پیسے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ اور دوسری بار جائیں گے تو دوسری بار بھی یہ تینوں پیپر ساتھ کریںی کیونکہ ان کو دکھانا ہوتا ہے جی پ Holz میری سیلری کام آئی ہے اور میرا خرچہ زیادہ وہ خرچہ فوچتے ہیں کیا کیا خرچہ ہے آپ کا تو ان کو بتائیں گاڑی ہے تو گاڑی کا بتائیں جی میری پانچ آزار گاڑی کی انشورنس ہے کوئی بیس آزار تی ست آزار میرا گاڑی کا پٹرول کا خرچہ ہے میرے گھر کے بل لاتے ہیں پچاس آزار کو چالے کے گھر کا اپنا تی ست آزار پینتیس ہزار گھر کے بل آتے ہیں پچاس ہزار گھر کا کرایا ہے کھانے پینے کے اتنے اخراجات ہے یعنی کہ آپ نے ان کو اخراجات بتانے ہیں زیادہ کہ بھئی اتنے سیلری میں میرا گزارہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے مجھے یہ امداد چاہیے تو وہ آپ کو پیسے انشاءاللہ مل جائیں گے تو بس یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ مزید کسی چیز کا کسی دوست کو نہ پتا چلے گا تو پوچھنا ہو تو آپ کمر سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا میرے فیس بک پیج وائی صاحب جاپان پر میرا وارس اپ کا نمبر ایڈ ہے تو وہاں پر بھی مجھے میسیج کر سکتے ہیں جتنا مجھے پتا ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک آپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ باد